شاید وہ کچھ بات کہنے والے ہیں سرکار نے کی دینے کی ہے چرچہ کر کر کے لما سما کر کے جو لوگ بچھے بیٹھے ہیں ڈلی کے لوگ سمسیاں کڑی ہے کنے کنے لوگ بچھے گڑے اسکروں میں انہوں نے تکلیپ دینی ہے یہ دی کوئی پرواری سرکار نے جنہی مرضی تکلیپ ہوگا چرچہ کرتے رہنے مسئلہ نہیں حد کرنا یہ سرکار کی نیت ہے سرکار نے کہا کہ اپنا جاری رکھاں گے پرسوں پھر بٹھیں گے پرسوں میں پرسوں پھر نمیڑنا نہیں کریں گے چرچائی نمیڑنے کی بات نہیں یہ نمیڑنا ہوتا تو جو پڑا تیرہ دی کو بارتا ہوئی چرچہ تو اس میں بہت ہوگی بات سنیاں چرچہ اس میں بہت ہوگی سی سرکار چاہے نمیڑنا چاہتی تا سرکار نو پر بوجل دینی چاہیتی ساری جاتے مدینوں کیسے مسئلہ سیاہ حل کرتے ہیں کمیٹی کمیٹی کوئی کمیٹی نہیں بنے گی کوئی کمیٹی بنو دے لی سیمٹی نہیں ہے گی اندولن جاری رہے گا اندولن جاری رہے گا سرکار تو کوئی سے لے کے جائیں گی سرکار گھوڑیاں دے سرکار چاہے شانتی جاتی ہے تا لوگوں کا مسئلہ حل کریں گا پھائیں گے دوبارہ سانوں نے لگتا کہ ہم تشاہیں جے مکونہ ہوئے کو رادہ ہوئے سرکار تھا پھر پر دان منتری بھی آ سکتی ہے آج بیٹر میں کون کون تھا آج یہ ہے کھیتی بڑی منتری سی گی ایک ریڑ منتری سی گی ایک بنجاب سے جڑی آئے ہوئی ہے سو سو پرکاس ہے پھر یہ منتری ڈگر ہے سب ڈگر ہے 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 بات جو نہیں کیتی ہے ختی کھتی بڑی منتری نے کیتی ہے ڈگر 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 ہے ہسی سامجھا کہ سرکار دا پلکھا ہے جنہی سرکار نو لگ دا سی کہ ہریانے تو روک لو ہریانے تو کہاں ناؤن دیو اینا دے ایڈے بیٹے روکاں گھڑیاں گھڑیاں ہویاں سی ساتھ ساتھ فوٹا اٹھ فوٹا مٹی چڑھائی ہوئی سی خودے پچھ پور سی بڑے بڑے پتھر سی کہ لوگ کا نیو ہو چونڈیاں نا لیا کہنا ہوئے پاسے کر کے تھے پہنچے ہیں آپ کا اندولن لگتر جہا ساتھ مہی جاری رہے گا ساتھ مہی اندولن جاری رہے گا لگتر آپ پردسن جاری ہے آپ کا ٹگری بورڈر پر آگے اندر کیا گیا بات چیت ہو آپ کی ہوئی ہے اندر جو بات چیت ہوئے ہیں کھیتی باڑی منتری بہت ہے جو چھوٹا کمیٹی بنا لو ہم چھوٹا کمیٹی سے بات کریں گے سراج کی میٹنگ کیسی رہی اور کیا نینے ہوا سراج کی میٹنگ میں آج کسان یونین کے نیتگرن آئے تھے اور بھارت سرکار نے تیسرے دور کی بارتہ آج سمپن کی بارتہ کافی ٹھیک رہی اور ایک دوسرے کے پردی کافی سمجھ بنی ہے اور ہم سب لوگوں نے یہ تیہ کیا ہے کہ اب پرسوں بارتہ کا چوتھا چھرن شروع ہوگا اور پرسوں تاک یہ لوگ بھی ایسو اپنے لے کر آئیں گے اور ان پر جندوبار پھر چرچہ کی جائیں گے کیا کسی طرح کی کمیٹی کے سوچھاؤ آپ لوگ نے دیا کسانوں نے مانا اس پر چرچہ ہو گیا نہیں نہیں سامانے طور پر ہم سب لوگ چاہتے تھے کہ ایک چھوٹا گروپ بنے لیکن سبھی انوینز کا کہنا یہ تھا تاکہ سب لوگ ایک ساتھ مل کر بات کریں گے تو سرکار کو سب سے مل کر بات کرنے میں بھی کوئی آپتی نہیں میں لگتا کہ سرکار یہ بردرسن کو سمابت کرا لے گی کسانوں کو کچھ کر لے گی سو بابے گروپ سے ہم تو کسان بھائیوں کو یہ آگرے کرتے ہی ہیں کہ وہ اندولن استغیت کریں اور بارتہ کے لیے آئیں لیکن یہ فہنسلہ کرنا کسان یونین پر اور کسانوں پر نر بڑھیں تو کرشی منتری نرین سنگھ تومر نے بڑا بیان دیا انہوں نے کہا کہ جو کسان نیتاؤں کے ساتھ بیٹھک ہوئی ہے جو باتچیت ہوئی ہے وہ ٹھیک رہی ہے پرسوں یعنی تین تاریخوں پہلے بھی ڈیٹ تاہی تھی جب کسانوں کے نیتاؤں سے ملنے کی بعد نرین سنگھ توبر نے کی تھی یعنی چوتھے راؤنڈ کی باتچیت اب پرسوں یعنی تین تاریخ کو ہوگی یہ نرین سنگھ توبر نے کہا حالانکہ چندہ سنگھ جو کسان نیتا انہوں نے کہا سرکار کی جو چھوٹی سمیتی کمیٹی بنانے کی بات تھی اس کو ہم نے خارج کر دیا ہے آندولن چلتا رہے گا جو سرکار کو ایسا لگتا تھا کہ تھنڈ کی وجہ سے ہم لوگ وہاں سے ہٹ جائیں گے ایسا نہیں ہونے والا ہے ہم پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں جو سرکار کی طرف سے چھوٹی کمیٹی کی بات کہی گئی تھی اس کو ہم نے خارج کر دیا ہے اور ہمارا آندولن چلتا رہے گا ایک بار پھر بیٹھک کے لیے بلایا ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں ہم پھر سے آئیں گے چرچہ صرف کرنا چاہتی ہے سرکار اور کوئی سلیوشن کوئی سمادھان سرکار کی طرف سے دیے جانے کی منشاہ نہیں ہے یہ کسان نیتا چندہ سنگھ نے کہا ہے لیکن ابھی ہم نے آپ کو نرین سنگھ تومر جو کی کرشی منتری ہیں ان کا بیان سنا انہوں نے کہا کہ یہ جو باتچیت آج کی ہوئی ہے کسان نیتاؤں کے ساتھ وہ ٹھیک رہی ہے وہ اچھی رہی ہے اور اب پرسوں ایک بار پھر چوتھے چرن کی باتچیت کسانوں سے وہ کریں گے دیویند پراشر ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ ہیں دیویند ہم نے کسان نیتا چندہ سنگھ کو سنا انہوں نے کہا کہ صرف چرچہ کرنے کے لیے بلایا تھا ہمیں وہ نہیں چاہتے سرکار نہیں چاہتی کہ کوئی سولیوشن نکلے اس لیے ہمارا اندولن چلتا رہے گا لیکن دوسرے طریقے ہم نے نرین سنگھ تومر کو سنا انہوں نے کہا کہ باتچیت اچھی رہی ہے اور اب چوتھے چرن کی باتچیت دوبارہ ہوگی نرین سنگھ تومر نے کیا کہا ایک بار دیویند جرہ وہ پھر سے سن لیتے ہیں آج کسان یونین کے نیتا گرن آئے تھے اور بھارت سرکار نے تیسرے دور کی بارتہ آج سمپن کی بارتہ کافی ٹھیک رہی اور ایک دوسرے کے پردی کافی سمجھ بنی ہے اور ہم سب لوگوں نے یہ تیع کیا ہے کہ اب پرسوں بارتہ کا چوتھا چھرن شروع ہوگا اور پرسوں تاک یہ لوگ بھی ایسو اپنے لے کر آئیں گے اور ان پر جن دوبار پھر چرچہ کی جائیں گے کسی طرح کی کمیٹی کے سوچھاؤ آپ لوگ نے دیا کسانوں نے مانا اس پر چرچہ ہو گیا نہیں نہیں سامانے طور پر ہم سب لوگ چاہتے تھے کہ ایک چھوٹا گروپ بنے لیکن سب ہی انیونز کا کہنا یہ تھا کہ سب لوگ ایک ساتھ مل کر بات کریں گے تو سرکار کو سب سے مل کر بات کرنے میں بھی کوئی آپتی نہیں ہے کسان نیتا کیا کہہ رہے ہیں کسان نیتا کیا کہہ رہے ہیں آئیے ایک بار وہ بھی سن لیتے ہیں ننہ نہیں اٹھے گا پر دیس سے لوگ آ رہے ہیں یہ تین ادیہ دیس دیت بارنٹ ہیں اس کو آپ کو باپس لینا ہوگا تو منتر جی نے کہا ہاں کہ بھئی ادیہ دیس جادی ہوتا ہے اور تھتکال کینسے نہیں ہو پاتا ہے اس پہ ہم کو بیٹھنا پڑے گا تو کمیٹی بنائیں گے یہ ہی کمیٹی رہے گی ہماری ادیکاریوں کی کمیٹی ہوگی اور بیٹھ کے ادیہ دیس میں جو بشنگتیاں ہیں ان کو کیسے دور کیے جائے یہ دیکھا جائے کمیٹی بنا کے بشنگتیاں دور کریں گے ہاں ڈائلوگ ہے چرچہ ہے کمیٹی یہ سب تیک کرے گی اور سرکار کے ادیکاری ہوں گے اور منتری جی خود ہوں گے اور جن میں ہم کو آپتی ہے وہ آپتیاں دور کریں گے لیکن دھرنا چالو رہے گا دھرنا چالو رہے گا اور دھرنا میں اور وستار بھی کریں گے شیو کمار ککا جی راستی ادیکش کسان مجدور مہا سنگ سرکار نوازی پروپوزر لے انہیں چاہیے دیدو پہلے انہیں چاہیے دیسی ایس کر کے سی کہنا چاہو نہیں کہ ساتھ میں اندولن جاری رہنے دلی دے بچوں کسان کھالی نہیں مڑنگی کہ سرکار پہلہ کرلے مسئلہ حل کرنے مسئلہ نہیں حل کرنا چاہو دی سرکار صرف مسئلہ نہیں حل کرنا چاہو دی بتائی جا سکتے دی تین گھنٹے تو جو باہر دخانہ ہے کہ سرکار سریس ہے میٹنگ ستی ہے نمیڑنا چاہو دی لوگ اڈوڑی سٹیٹا تو آ رہے ہیں انہوں روکھنا چونگی ہے پر وہ آپ دیکھیں برسوں کیا کہ برسوں آپ کو دواری بیٹھ جائیں گے ٹائم سنو نہیں دیا شاید دواری ساتھ سے انہوں کو ٹائم میٹ جانے چھوڑا سوال نہیں میں نے سمجھا دواری کرنا پھو سوال آپ اپنا پرچے توڑا بتا ہاں میں چندہ سنگھا پرنڈ میرا جیٹھو کی ہے پارتی کسان جنہیں ایک تاک راہاں تھا میں سوبیتا سنیر میت پردان تو کسانوں کے بیانوں میں بھی تھوڑا ویرودہ باس ہے چندہ سنگھ کو ابھی آپ نے سنا ان کا کہنا تھا کہ کوئی کسی طرح کی سمجھتی نہیں بنے گی اور ہمارا اندولن جاری رہے گا سرکار نے چھوٹی کمیٹی بنانے کا پرستاو رکھا تھا جسے ہم نے ٹھکرا دیا ہے دوسری طرف ایک اور کسان نیتا کو آپ نے سنا انہوں نے کہا کہ ہاں اچھی بات ہے بیٹھک اچھی رہی میٹنگ ہوگی کمیٹی بنے گی جس میں کی سرکار کی طرف سے نمائندے ہوں گے کچھ کرشی کے ایکسپرٹس ہوں گے اور ہم لوگ بھی ہوں گے تو یہ بیٹھک جو ہے پرسوں پھر سے ہوگی تو انہوں نے کہیں کہیں تھوڑی آشا جتائی ہے اور دوسری طرف ہم نے نرین سنگھ تومر کی بھی آپ کو کرشی منتری کی بات سنے ہیں انہوں نے کہا کہ آج کی بات اچھی رہی ہے بیٹھک ہوئی جس میں کی تین سرکار کی طرف سے منتری تھے اور باقی کسانوں کے قریب پینتیس سنگھٹنوں کے نیتہ وہاں پر پہنچے تھے اور لگ بک تین گھنٹے کی اس میٹنگ کے بعد اب جو بات نکل کر آئی ہے وہ یہ کہ کسانوں کا صاف کہنا ہے کہ ہمارا اندولن چلتا رہے گا چرچہ کرنے کے لیے بلایا تھا ہمیں سرکار نے لیکن کہیں بھی کوئی سمادھان سولیوشن دینے کی منشاہ سرکار کی طرف سے نہیں ہے اور ایسے میں لیفٹ پارٹی کا کیا کہنا ہے لیفٹ پارٹی کی جو کسان ہیں ان کا کیا کہنا ہے ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں بلا باپوس لینے میں پرابلم ہائے تو کیسے لیا جائے ہم تو آڈیننس کر کے بند رکھو ایمپلیمنٹیشن بند رکھو تو بلا اس قانون میں آپ کا کیا کیا اپتی ہے آپ ہم کو کال لیکھ کے دے دو ہم پھر پرشک پورا کومیٹی میں ہم چرچہ کریں گے کیا بدل سکتا کیا چینج کر سکتا اتنا ہی ہوا بس آور کچھ نہیں بھائی بات تو ہم سب رکھا ہے سارے کسان کے ساتھ جتنا سمسہ ہوا ظلم ہوا تچر ہوا آندلون کیسے آگے بڑھا یہ سارے بات ہم سارے رنگ اٹھنے رکھا پرشو ایک میٹنگ ہی ہوگا سارے لوگ کا میٹنگ پرشو ہوگا ایک باجے کیا لگتا ہے سر کی سرکار پوزیٹیو نظر آئی بتاؤ کرنے کو لے کر کے بولتو رہا ہے صحابتی ہوگا دونوں کسان اور نیتاؤں کے اندر صحابتی جس پوائنٹ میں ہوگا ہم اس کو بیچار کریں گے یا بیچار کریں گے دیکھنا ہے جو ہے جو ہے کام سارا ٹھیک ہو جائے گا پوٹیش کا کیا ہوگا سارے پوٹیش کا پوٹیش 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 تو ابھی تک تو جاری رہے گا یہ تو جو چھے بندیوں نے کہا ہے پوٹیش جو جاری رہے گا اور جو پرشوں بدوار کی میٹنگ ہوگی اس میں پھر ڈسکیسن ہوکے اچھا حل نکل جائے گا پرسو پرسو بدوار 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 پرسو دو تھرسے ہوگی جو آپ کی شرطیں کیا وہ مانی گئی یا نہیں مانی گئی نتیجے کیا ہوگی دیکھو جی تین کانٹے بات چلی ہے جی جی کون ملا کر کہنا ہوگی تا جو یہ بات ہے بے سٹا رہی ہے کوئی سٹا نہیں نکلا کوئی رجالت نہیں کیونکہ جو سرکار کی طرف سے ایک پرپوزل تھا بھئی ایک شاوٹ کمیٹی گیارہ میمبری گیارہ میمبروں کی شاوٹ کمیٹی بنا دیتے ہیں جس جڑے چھے میمبر ہے وہ کسان جتے بندیوں کے ہوں گے جو انٹلیکشن ہوئیں گے جہاں جو لا کے بارے میں جس کی پکڑ ہے وہ ہوئیں گے اور پانچ سرکار کی طرف سے ہوئے گیارہ میمبری کمیٹی بیٹھے گی لگاتار شیشن میں اور اس کا سامدارہ نکالے گی اسی وہ کمیٹی کا پرپوزل رات کر دیا کیونکہ اسی کہا بھی اسی چھے مینے سے اس کے جو تین قنون ہے اس کی کلی کلی کلاج اور کلی کلی لائن پر اسی بول کے میڈیا میں بول کے اور تو غڑی میڈگوں میں بول کی بتا دیا به کسان برو دیا ہے ہون دوارد ڈسکیسن کی کیا لوڈ ہے کوئی ڈسکیسن کی لوڈ نہیں اس کو بافzلیا جائے اور جو کسان ہیں لکھوں کسان ہیں ان کی ان کو باوناوں کو شاند کیا جائے ان کی پریشانی کو شاند کیا جائے بافزلینے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کسانوں کی پریشانی کو کرنے کے لیے تو ادھو تک جڑا ساڑا شنگرشہ ساڑا ایجیٹیشن ہے وہ جاری رہے گا پر ناری انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے تو اسے ساڑھی پرپوزل رات کرتی آپ ایک بار پھیر بیٹھیں گے جو تمہاری ساڑھی مانگزی بھی اس کو رپیل کریں اس کو باپس لیں جو انٹی فاربر ایکٹ ہے جو انہوں نے کہا بھی جو ٹھیک ہے اپا تین تریخ کو دوباری پرسوں پرسوں پھر دوبارے بیٹھیں گے گانواز جاری رہا ہوگی پر آج کی میٹے گا رجالت کوئی نہیں ہے بے سٹا میٹے گئے ٹھیک ہے جی اور سر یہ جو جو اپنا دھرنا ہے ہاں جی پردرسن ہے کیا ہائیوے کو خالی کرنے کو لے کر سرکار نے آپ لوگوں سے بات کہیں کہ وہاں خالی کر دیں یا نہیں نہیں کوئی بات نہیں کیا ہاں 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 انہیں کوئی کنڈیشن نہیں لگائی بھئی تسی تارنا اٹھاؤ پھر اسی پرسوں بات کروں گے وہ کہیں دھرنا بھی جاری رکھو اور پرسوں بات بھی کرنے گی کوئی کنڈیشن نہیں تارنا چکنے کے لیے آپ نے پریشے سرجیت سنگھ فون میرا نام ہے نام ہے اور بی کے بھارتی ہے کسان جونین کرانتی تو آپ نے الگ الگ کسانوں کی بات سن لی اب سیدھے چلتے ہیں رخ کرتے ہیں ابے پراشر کا جو کسندو بورڈر پر موجود ہیں جہاں سے یہ پورا کپورا کسان آندولن کنٹرول ہو رہا ہے ابے آپ نے تمام کسانوں کی بات سنی سب نے کہا کہ آج کی جو بیٹھک ہے یعنی کسانوں اور سرکار کے بھی جو بیٹھک ہوئی وہ ایک طرح سے بے نتیجہ ہے یہ آندولن واپس نہیں ہوگا پرسوں ایک بار پھر بیٹھک ہوگی یہ میسیج اب کلیرلی پہنچ گیا ہوگا آپ تک جو وہاں کسان بیٹھے ان تک ابھی ان کی ابھی بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ حل اور نکال لیں پنکج میں اس وقت کسانوں کے ساتھ ہی موجود ہوں سنگو بورڈر پر یہاں پر تمام جو کسان لوگ ہیں الگ لگ جگہوں سے آئے ہوئے ہیں اس وقت کھانا بھی کھا رہے ہیں پہلے میں تصویریں دکھا دوں کیامرمن دینیشن آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں یہاں پر اس وقت جو تمام کسان ہیں وہ اس وقت بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں اور کچھ لوگوں سے ہم بات اس وقت جو ہے وہ کر رہے ہیں آپ جو اپنی بات بتا رہے تھے کہ آج جو بیٹھک ہوئی ہے جس میں لگ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی حل نکلے گا لیکن آج حل نہیں نکلا چھوٹی سمیتی کے لیے منع کر دیا جو کسان سنکھے نیتا تھے اب تین دسمبر کو میٹنگ ہے کیا لگ رہا ہے سرکار کہہ رہی ہے کہ سمیتی بنا دیتے ہیں جس میں کسان بھی ہوں گے ساتھ میں منتری بھی ہوں گے اور بیٹھ کر اس بل پر دوبارہ سے ایک ڈسکشن کر لیتے ہیں کیا کچھ اس میں کرنا ہے کیا لگ رہا ہے کیا حل نکل سکتا ہے اور تین دسمبر کو اب دوبارہ میٹنگ ہے دیکھئی جو ہمارے کسان جتے بندی کے لیڈر ہیں ہمیں ان پر پورا بھروسہ ہے ہم کو پتا ہے وہ ہماری ساری جنتہ کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور وہ ساری جنتہ سے صلحہ لے کر پھر فیصلہ کرتے ہیں اور کسانوں کی یہی مانگ رہے گی کہ یہ جو تین کے تین بل ہیں یہ واپس لیے جائیں اور اگر یہ واپس نہیں لیے جاتے تو ایک چوتھا بل اور ایڈ ہوگا کہ ایم ایس پی کی ایشورنس ہو اور اگر کوئی اس کی ریڈ سے نیچے سے فصل لے گا تو اس کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے یہ کسانوں کی مانگ ہے ہم یہاں پر ایک مہینہ دو مہینہ چھ مینے سال دو سال بیٹھنے کے لیے تیار ہیں جب تک ہمارا یہ پورا مدہ حل نہیں ہوگا نہ ہمیں کوئی کرونا کا در ہے نہ ہمیں سرکار کا در ہے یہاں پر لوگوں کا کہنا ہے کہ جو ہے اس طریقے سے وہ اپنا اندولن جاری رکھیں گے تمام یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کسان جو ہیں وہ اس وقت یہاں پر کھانا کھا رہے ہیں ان سے اگر بات کرنے ہی کوشش کرتے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے آج جو بیٹھک ہوئی ہے اس میں کوئی ریزلٹ نہیں نکلا ہے سرکار نے ایک سمیتی بنانے کی بات کر رہی تھی سرکار نے پر کسان سنگ کے نتاؤں نے اس سمیتی کے لیے منا کر دیا ہے یہاں پر فلحال جو ہے کھانا کھلایا جا رہا ہے اور یہاں پر کچھ جو کسان یہاں پر بیٹھے ہیں ان سے ایک بрать بات کر لیتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ آج جو میٹنگ کے بارے میں کچھ بتایا گیا جو آج کسان سنگ کی میٹنگ ہو رہی تھی اس میں کوئی نکلا کہ ابھی کسان جو ہیں اس وقت یہاں پر کھانا کھا رہے ہیں ابھی بات نہیں کر رہے ان کا کہنا ہے کہ جو کسان سنگ کے نتاؤں ہے جو کسان سنگ کے نتاؤں ہے جو کی آج میٹنگ میں گئے تھے وہ ان سے بات کریں گے جس کے بعد آگے گرنیتی تیہ ہوگی لیکن ہم نے کچھ لوگوں سے بات کی آپ یہ بتائیے کہ آج کیا نام ہے آپ کا کہاں سے آئے میں امری سر سے ہوں جکتار سنگھ میرا نام ہے یہ بتائیے کہ آج جو میٹنگ ہونی تھی جس میں کسان سنگ کے نیتا گئے تھے وہاں پر رائے نہیں بنی گئی آج کوئی ریزلٹ نہیں نکلا کیونکہ سرکار کری ایک سمیتی بنا لیتے ہیں جس میں بالکل لے کر آپس میں باتچیت کر لیں گے کونوں طرف کے لوگ ہوں گے لیکن کوئی ریزلٹ نہیں نکلا آپ تین دسمبر کو مٹنگ ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو کب تک حل نکلے گا یا ان کسان نیتا ہوں نے کچھ بتایا آنے والے دنوں میں ہم سرکار پر اوپر زیادہ دباہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ڈلی کے پانچوں کے پانچوں بارڈر ہو چاہے وہ میرٹ ایکسپریس ہو چاہے اور ٹھیکری بارڈر ہو جس سارے ہائیوے بند کیے جائیں گے تاں کی ہماری بات جلدی سے جلدی مانی جائے ہم ڈلی کو سا نہیں آنے دیں گے جب تک ہماری کسانوں کی باتیں نہیں مانی جاتی ہماری ایک ہی مانگ ہے جب تک جہاں تینوں کرشی بل واپس نہیں لیے جاتے ہم اس درنے پر درشن سے نہیں اٹھیں گے اور بھی یہاں پر لوگ ہیں آپ کہاں سے ہیں کیا نام ہے ہم پھتے گھر سا ہوتے ہیں گور پریسنگ ہیتی کرتے ہیں ہاں ہیتی کرتے ہیں اورٹرس بند ہیں اس وجہ سے آپ لوگ بھی سردیوں میں سڑک پر ہیں اور جنتہ بھی پورا بلوک ہو رہا ہے اس سے کیا لگ رہا ہے کیسے ہل نکلے گا نہیں حالتہ بات چیت سے نکلے گا ایک دوسرے سے بات کریں گے ٹیبل پر بیٹھیں گے تب ہی حال نکلے گا ایسے کمیٹیاں منانے سے حال نہیں نکلے گا ایک دوسرے سے کہ ابھی بیٹھتے نہیں ہیں تو بلاتے ہیں جو آج بیٹھک ہوئی ہے اس سے یہ امید لگ رہی تھی چب صبح یہاں سے کسان نکلے گئے تو یہ لگ رہا تھا کہ آج جو میٹنگ ہوگی کیونکہ یہ تیسری میٹنگ تھی جس میں تمام ترے کا پورا ایک دکھایا کہ اس بل کے اندر کیا کچھ ہے لیکن بعد میں کوئی سہمتی نہیں بن پائی کیونکہ سرکار ایک سمیتی بنانے کی بات کر رہی ہے دیکھو جو سمیتی بنانے کی ہے نا وہ اس کو ڈلے کر رہے ہیں کسی بھی طرح اپنی بات منانے کی کوشی کر رہے ہیں کسانوں کو سمجھانے کی بات کر رہے ہیں وہ اس کا فل نہیں کرنے والے وہ بہت ٹائم لگے گا ابھی نہیں ماننے والا ہو پنکج یہاں پر تمام جو کسان ہے حالانکہ ابھی جو کسان سنگ کی جو میٹنگ ہوئی ہے کسان سنگ کے نتاو کی جو میٹنگ ہوئی ہے سرکار کے نوائندوں کے ساتھ منتریوں کے ساتھ یہاں پر زیادہ جانکاری اب تک نہیں دی گئی ہے ان لوگوں کو جانکاری دی جائے گی لیکن جس طریقے سے آج جو ایک چھوٹی سمیتی بنانے کی بات کہی گئی تھی جس میں بلکل لے کر ڈسکشن کرنا تھا اس کو لے کر جس طریقے سے کسان سنگ کے نتاو نے فلحال منع کر دیا ہے ابھی ایک اور بات میں پوچھنا چاہتا تھا آپ سے چونکہ وہاں پر آپ کے ساتھ کافی سارے کسان موجود ہیں ذرا ان سے یہ بات کیجئے ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ دلی والوں کو دکت نہ ہو اس کا سرکار کو خیال رکھنا چاہیے دوسری طرف ابھی ایک کسان کہہ رہے تھے ہم دلی والوں کو سانس نہیں لینے دیں گے ہمارے اور وستار کریں گے ساندولن میں پانچوں بورڈرز جو ہیں وہ جام کر کے رکھیں گے تکلیف بھی تو بڑھ رہی ہے ایسے میں عام لوگوں کی دیکھئے پنکج اس بارے میں میں نے کافی کسانوں سے بات کی تھی حالانکہ ابھی کسانوں سے تھوڑی دیر میں دوبارہ بات کرنے کی کوشش کریں گے تمام کسان اس وقت کھانا کھا رہے ہیں اور وہاں پر منع کیا جا رہا ہے اس وقت اس طرف جانے کے لیے کیونکہ ان کی سب بیٹھ کر اس وقت کھانا کھا رہے ہیں لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے جب ہم نے لوگوں سے بولا کہ تمام جو بورڈرز جو سیل ہو رہے ہیں اس سے لوگ کوئی پریشانی اس کے اندر ہو رہی ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان کے جو بل ہیں جو تین بل کی بات ہو رہی ہے اسے سرکار ماف کر دے اس کے بعد ہی اپنا آندولن بند کریں گے جب تک ان کا آندولن اسی طریقے سے جاری رہے گا اور ابھی صرف ہم بات کریں جو سنگو بورڈر ہے یا پھر اس کے علاوہ ٹیگری بورڈر ہے اس کے علاوہ جو بورڈر ہیں جاہے میرٹ کی طرف سے بات کریں نویڈا کی بات کریں وہاں پر بھی یہ لوگ فیلال پردرشن کی بات کر رہے ہیں ابے جیسا کہ ہم نے کسانوں کو سنا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم چھ مہینے تک کی تیاری کے ساتھ آئے ہیں پوری رسط لے کر آئے ہیں لیکن کیا واقعی ایسا ہے پریکٹیکالیٹی کیا ہے اصل میں اصلیت کیا ہے کیونکہ اب ظاہر بات ہے تھنڈ بڑھ رہی ہے اور وہ ٹوائلٹ کی سمسیہ ہے کھانے پینے کی چیزوں کا آبھاب ہو سکتا ہے تو اس کی تیاری کس طرح کی ہے کسانوں کی دیکھیں پنکج اس بات کی تیاری جو ہے وہ بلکل لگ رہی ہے صبح ہم نے کئی ساری تصویریں دیکھی اس کے علاوہ جو میرے سہی ہوگی بھاسکر ہیں انہوں نے ٹھیکری بارڈر سے بھی ایسی تصویریں دکھائی تھی یہ دیکھئے یہ ٹریکٹر اور ٹرولی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹریکٹر ٹرولی جو ہیں اوپر سے پوری طریقے سے پیک کی ہوئی ہیں یعنی کہ رات میں جب یہ لوگ سڑکوں پر رکھتے ہیں تو رات میں اس طریقے سے آپ یہ تصویریں دیکھئے جو ٹریکٹر ٹرولی ہیں اس میں گدے جو ہیں اس طریقے سے بچھائے ہوئے ہیں گدوں کے ساتھ ہی اگر ہم راشن کی بات کریں تو ناکیول جو پنجاب سے یہاں پر کسان راشن لے کر پہنچے ہیں اپنی تیاریوں کے ساتھ اس کے علاوہ جو نیربائی سٹیٹ ہیں جس طریقے سے ہریانہ کی طرف سے آئے تو وہاں کے کسان بھی یہاں پر لنگڑ چلا رہے ہیں ساتھ ہی سبجیاں پہنچا رہے ہیں منڈیوں سے تو تیاری تو پوری ہے اس بات میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے کیونکہ جو ان کے ٹریکٹر ٹرولیاں ہیں اس میں پوری طریقے سے رکنے کا رہنے کا انتظام ہے بات جہاں تک ہے جو ان لوگوں کے ٹوائلٹس کی بات تھی یا پانی کی بات تھی اب تک یہاں پر اس طرح کے ارینجمنٹس نہیں تھے لیکن جب ان لوگوں نے برادی جانے کو منع کر دیا اس کے بعد دلی سرکار کی طرف سے بھی یہاں پر جو پورٹیبل ٹوائلٹس ہوتے ہیں وہ یہاں پر لگائے گئے ہیں اس کے علاوہ پانی کے ٹینکرز یہاں پر لگائے گئے ہیں ان لوگوں کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ فیلحال جو کسان سنگ کے نیتا ہیں وہ کیا کچھ تیہ کرتے ہیں آج کی میٹنگ میں حالاکہ کوئی ریزرٹ نہیں نکلا جو انہوں نے بتایا لیکن آگے کیا رہنے کی ہوگی موڈی سرکار کے ساتھ بیٹھک کے بعد کسان نیتا باہر نکلے اور انہوں نے کیا کچھ کہا ذرا آپ کو وہ بھی سنوا دیتے ہیں جو سرکار کی طرف سے ایک پرپوزل تھا بھئی ایک شاوٹ کمیٹی گیارہ میمبروں کی شاوٹ کمیٹی بنا دیتے ہیں جس جڑے چھے میمبر ہے وہ کسان جتے بندیوں کے ہوں گے جو انٹلیکشن ہوئیں گے جہاں جو لا کے بارے میں جس کی پکڑ ہے وہ ہوئیں گے اور پانچ سرکار کی طرف سے ہوئے گیارہ میمبری کمیٹی بیٹھے گی لگاتار شائشن میں اور اس بیج آپ کو بڑی خبر بتا دیں سات بجے نرین سنگ تومر کے ساتھ کچھ اور کسان سنگٹھنوں کی جو کی الگ لگ راجیوں سے آئے ہیں ان کی بیٹھک اب یہ شروع ہو گئی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اب ایک اور بیٹھک اس وقت چل رہی ہے الگ لگ راجیوں سے کسان نیتا آئے ہیں نرین سنگ تومر اور کرشی منتری کا یہ گھر ہے جہاں پر یہ تمام کسان نیتا موجود ہیں اب دیکھنا ہوگا اس بیٹھک سے کیا باہر نکل کر آتا ہے یعنی یہ دوسری میٹنگ بھی کافی اہم رہے گی آج کے دن کی ویسے آپ کو بتا دیں تین راؤنڈ کی میٹنگ جو آج تھی تیسرے راؤنڈ کی وہ بے نتیجہ ختم ہوئی